موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز اختلافی نوٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ فیصلہ چار تین کا ہے جسٹس مونی وختر نے ریمارکس دیئے کہ اقلیت کسی قانون کے تحت خود کو اکثریت کا دعویٰ نہیں کر سکتی نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے نے کیس میں پارٹی بننے کی متفرق درخواست طائب کر دی عدالتی اس لحاظ سے متعلق بل دوہزار تیس قومی اسیملی سے متفقہ طور پر منظور قومی اسیملی سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دوہزار تیس کی شکوار منظوری لی گئی جج دھمکی کیس عمران خان کے ایک بار پھر ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری حاضری سے استثناء کی استدام مسترد چیرمن پی ٹی آئی کو 18 اپریل کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی کیا آپ کی ایکنی دنکڈ دینی کار چاہتے ہیں یا کانی دنیا چاہتے ہیں میںی بھر چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن ناصر الف آپ کو کانی دنیا کی مگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو Canada میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں موسیقا چیف جسٹس عمر اطابندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ پنجاب اور کے پی کے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماد کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں جسٹس منیب اختر نے رماس دیئے ہیں کہ اختلافی نوٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ فیصلہ چار تین کا ہے اقلیت کسی قانون کے تحت خود کو اکثریت کا دعویٰ نہیں کر سکتی چیف جسٹس عمر اطابندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے پنجاب اور کے پی کے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماد کی نون لیگ پیپس پارٹی اور جے یو آئی فے نے کیس میں پارٹی بننے کی متفرق درخواست دائر کر دی پیپس پارٹی کے وکیل فارو کیچ نائک نے کہا کہ جسٹس جمال کے ریمارکس کے بعد فول کورٹ بنائی جائے جسٹس جمال نے کہا کہ فول کورٹ کیوں وہی ساتھ ججز بینچ میں بیٹھنے چاہیے فارو کیچ نائک نے کہا کہ پہلے فیصلہ کریں کہ تین چار کا یا تین دو کا فیصلہ تھا ساری قوم ابحام میں ہیں جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کہ چار ججز نے پی ٹی آئی کے درخواستیں خارج کی ہمارے حساب سے فیصلہ چار ججز کا ہے چیف جسٹس نے آج تک آرڈر آف دا کورٹ جاری نہیں کیا جب آرڈر آف دا کورٹ نہیں تھا تو صدر مملکت نے تاریخ کیسے دی جب آرڈر آف کورٹ نہیں تو الیکشن کمیشن نے شیڈیول کیسے دیا الیکشن کمیشن نے کس حکم کے تحت فیصلے پر عمل درامت کیا الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن نے یکوں مارچ کے فیصلے پر عمل درامت کیا عدالتی حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر سے رجوع کیا صدر مملکت نے تیس اپریل کی تاریخ دی کمیشن نے تاریخ مقرر کرنے کے بعد شیڈیول جاری کیا اور انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت الیکشن نوے روز میں ہونا چاہیے عدالتی آرڈر میں لکھا ہے کہ فیصلہ تین دو سے ہے تین دو والے فیصلے پر پانچ ججز کے دستخط ہیں کمیشن نے فیصلے کے پیراگراف چودہ اور ابتدا کی سطروں کو پڑھ کر عمل کیا ممکن ہے کہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو جسٹس منیب اختر نے رمانس دیئے کہ کیا مختصر حکم نامے میں لکھا ہے کہ فیصلہ چار تین کا ہے یکم مارس کے اختلافی نوٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ فیصلہ چار تین کا ہے اختلاف رائے جج کا حق ہے مگر اقلیت کس قانون کے تحت خود کو اکثریت میں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی کھلی عدالت میں پانچ ججز نے مقدمہ سنا اور فیصلے پر دستخط کیے وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالت سے انصاف اور ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے عدالت عظمہ کا کردار چاہتے ہیں وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس اخلاقی آتھارٹی ہے جب سپریم کورٹ کے ججز آمنے سامنے ہوں اس وقت پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اگر دو اسیمنیوں کے الیکشن اس طرح سے ہوئے تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو نائن صافیاں ہوئیں لوگوں کو اس پر اعتراض ہے ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ چار تین سے تھا یہ عدالت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے آج بھی استدعہ ہے سوموٹو کو پل کورٹ کی طرف لے جایا جائے عدالتی اسلحات سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دوہزار تیس متفقہ طور پر قومی اسیملی سے منظور کر لیا گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دوہزار تیس کی منظوری دے دی عدالتی اسلحات سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دوہزار تیس کی شکوار منظوری لی گئی بل دوہزار تیس پر رائے شماری کی تحریک منظور کی گئی محسن داور نے بل میں ترمیم پیش کر دی اور وفاقی وزیر آزم نظیر تارر نے ترمیم کی حمایت کر دی محسن داور نے کہا کہ کراچی کا نسلہ تاور بھی اسخود نوٹس کی وجہ سے گرایا گیا انہوں نے تجویز دی کہ ماضی میں ایک سو چوراسی بٹا تین کے متاثرین کو تیس دن میں اپیل کا حق دیا جائے آزم نظیر تارر نے کہا کہ یہ ایک بار کی قانون سازی ہے کوئی پندیرو باکس نہیں کھلے گا وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان میں ہم نے جمہوری آئینی بہران دیکھا اور ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا پاکستان تاریخی مہنگائی اور معاشی بہران کا مقابلہ کر رہا ہے روس یوکرین کی جنگ اور کرونا کے دوران عالمی معیشت پر بہتہ دباؤ ہمارے ہاتھ میں نہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی اس معاملے پر رائے کا اظہار کیا گیا ایک پیسے پر اختلافی نوٹ کی شکل میں اور یہ محسوس کیا گیا کہ وقت ہے پارلیمان اپنا کردار ادا کریں عظم نظیر تارر نے کہا کہ کل قومی اسیمبلی نے کہا کہ کوئی ایسا قانون نہ بنائے جس کو چیلنج ہیا جائے بل کو غور کے لیے کمیٹی کے سپورٹ کیا گیا اور بل کا مقصد ہے کہ آلہ ترین عدالت میں شفاف کاروائی ہو یہ بل بار کانسلز اور شراکتداروں کا پرانا مطالبہ تھا بار کانسلز کا کہنا تھا کہ ایک سو چوراسی بچہ تین کے بے دریغ استعمال کو رکا جائے پہلے اپیل کے حق سے افراد محروم تھے اب اسے بل میں شامل کیا گیا ہے عظم نظیر تارر نے کہا کہ بل میں ترمیم کی گئی عدالتوں میں زیر التوا کیسز پر بھی اپیل کا حق حاصل ہوگا بل میں نئی ترمیم کے تحت آئینی قانونی معاملات میں بینچ کم سے کم پانچ ججز پر مشتمل ہوگا بل میں تجویز دی گئی کہ سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیٹی اسخود نوٹس کا فیصلہ کرے گی جبکہ اسخود نوٹس کے فیصلے پر تیس دن کے اندر اپیل دائر کرنے کا حق ہوگا اپیل دائر ہونے کے چودہ روز کے اندر سماعت کے لئے مقرر کرنی ہوگی اور اسخود نوٹس لینے کے بعد سماعت بھی تین رکنی بینچ کرے گا جبکہ اس حوالے سے اکثریت کا فیصلہ قابل قبول ہوگا قانون کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ یا دیگر کوئی بھی قانون اس پر اثر انداز نہ ہو سکے گا قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی کے اجلانس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دوہزار تیس جائزے کے لئے پیش کیا گیا تھا قائمہ کمیٹی قانون انصاف نے اضافی ترامیم کے ساتھ بالمتفقہ طور پر منظور کیا قائمہ کمیٹی سے منظوری کے بعد آج قومی اسیملی میں پیش کیا جائے گا ڈرسٹریک انڈ سیشن عدالت نے خاتون جج دھمکی کیس میں عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے ایک بار پھر ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں ڈرسٹریک انڈ سیشن عدالت نے خاتون جج دھمکی کیس میں عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے ایک بار پھر ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے جوڈیشل میجسٹریٹ ملک امان نے چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے خاتون جج دھمکی کیس میں حاضری سے آج استثناء کی درخواست پر سمات کی جس میں عمران خان کے بکلا نے قابل زمانت وارنٹ بحال رکھنے کی استعداد کر دی وکیل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے سیکیورٹی واپس دینے پر ہائی کورٹ نے بھی نوٹس جاری کیے جوڈیشل میجسٹریٹ ملک امان نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی اور ایک بار پھر ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے عدالت نے عمران خان کو 18 اپریل کو پیش ہونے کا حکم دیا پروسیکیورٹر نے عدالت میں مزید کہا کہ عمران خان کی طبی ریپورٹ پیش نہیں کی گئی حاضر نہ ہونے سے متعلق ٹھوس وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں پروسیکیورٹر نے اپنے اعتراض میں کہا کہ عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر ان کے دستخط ہی نہیں بلکہ صرف ان کے وکلا کے دستخط ہیں دورانے سمار پروسیکیورٹر نے حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کرنے کی صدا کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ کے افتاری جاری کیے جائیں فاضل جج نے وکلا اور پروسیکیوٹر کے دلائل سننے کے بعد عمران خان کی جانب سے استثنہ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جسے بعد ازہ جاری کر دیا گیا جس میں عدالت نے عمران خان کی حاضری استثنہ کی استدعہ مسترد کرتے ہوئے ان کے ناقابل زمانت وارنٹ کے افتاری جاری کر دیے اور 18 اپریل کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا واضح رہے کہ عدالت نے آج عمران خان کے لئے قابل زمانت وارنٹ جاری کر رکھے تھے جس پر وکلا کی جانب سے آج حاضری سے استثنہ کی استدعہ کی گئی تھی بین الاقوامی مالیاتی ادارے نے پیٹرول پر مجاوزہ سبسیڈی کی ابتدائی تجویز مسترد کر دی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں بین الاقوامی مالیاتی ادارے نے پیٹرول پر مجاوزہ سبسیڈی کی ابتدائی تجویز مسترد کر دی میڈیا رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت کی موٹر سائیکل اور آٹھ سو سی سی سے کم گاڑیوں کے لئے سستے پیٹرول کی سکیم پر شدید اعتراض کیا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچول رابطے میں آئی ایم ایف نے پیٹرول پر سبسیڈی کا نظر سانی شدہ پلان تیار کرنے پر زور دیا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت سے پیٹرول سبسیڈی کا مکمل پلان مانگ لیا وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پچانس روپے فی لیٹر سبسیڈی دینے کا مکمل پلان دیا جائے ذرائع نے بتایا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچول رابطہ ہوا آئی ایم ایف نے پیٹرول پر سبسیڈی کا نظر سانی شدہ پلان تیار کرنے پر زور دیا ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے غریب طبقے کو زیادہ موسر ٹارگیٹڈ سبسیڈی دینے پر زور دیا واضح رہے کہ موٹر سائیکل اور آٹھ سو سی سی گاڑی مالکان کو سبسیڈی دینے کی حکومتی تجویز تھی آئی ایم ایف نے اسکیم کی سبسیڈی کنزیومر کی تعداد اور اسکیم میں ہونے والے نقصان سے متعلق حکومت سے مکمل پلان مانگا ہے آئی ایم ایف غریب طبقے کو زیادہ موسر ٹارگیٹڈ سبسیڈی دینے پر زور دے رہا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی